بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم اگین دس اس انگلیش ٹیسٹ نمبر سیون اور اگین یہ بک وہی ہے سپر ایکسلنٹ اگڈیمک اینڈالیجنس بک یہ بک جو ہے یہ تمام ائر فورس آرمی اور نیوی کے جو ایڈیشل ٹیسٹ ہوتے ہیں جہاں پہ انگلیش کا پیبر ہوتا ہے تو وہاں پہ تمام کے لیے یہ پیترین بک ہے یقین جانے کہ اس کو اچھے دریقے سے آپ کر لیں سمجھ لیں تو بہت سارے کوششنز آپ حل کر لیں گے اور انشاءاللہ آپ آس بھی ہوں گے ٹھیک ہے پریکٹس کے لیے ہم نے ویب سائٹ کا ڈریس ابھی ساتھ دے رکھا ہے تو یہ پورا لنک آپ نے یوز کرنا ہے یوئیرل میں ٹھیک ہے ویب سائٹ کے جو یوئیرل ہوتی ہے کوئی بھی آپ یوز کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ پراؤزر میں یہ یوئیرل ڈالیں اور آپ اس پہ کلک کریں ٹھیک ہے تو آپ کو وہاں پہ ٹیسٹ ملیں گے وہاں پہ پریکٹس کریں ٹیسٹ ختم ہو جائے تو بارہ ری سٹارٹ کریں نئے کوششن ملیں گے یہ اگر اس ویب سائٹ پہ اگر آپ کا ریزرٹ بور دن نینٹی پرسنٹ آ جاتا ہے تو بلیو نہیں کہ آپ انشاءاللہ پاس دیں گے ٹھیک ہے کسی قسم کے نوٹس آپ کو چاہیئے ٹھیک ہے نوٹس لوگ سٹونٹس مجھ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں تو اس کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ جو بھی نوٹس چاہیے آپ کو اس کے نام لکھیں اور ساتھ جو ہے وہ شاہین فورسز اکیڈمی کا نام لکھ دیں تو وہ نوٹس جدر بھی ہوں گے نا آن لائن تو وہ آپ کو سامنے لنک آ جائے گا آپ اس کو اپن کر لیں ٹھیک ہے یا اگر آپ کو کہیں ایم سی کیوز کا جو ٹیسٹ ملتے ہیں اس کے نیچے آپ دیکھ کریں تو آپ کو لنک مل جائے گا اگر نوٹس میں موجود ہوں گے ٹھیک ہے تو اس سے مزید اگر تیاری کے لیے اگر نے رابطہ کرنا ہے تو وہ پھر آن لائن اس سے رابطہ کر لیں ٹھیک ہے آہ کئی نمبر میرا موجود ہوگا ڈسکرپشنز میں ٹھیک ہے یا ویڈیوز میں بھی کئی نمی موجود ہے تو وہ ضرور دیکھ لیں آہ ورڈس ہے پھر رابطہ کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو آن لائن کلاس میں ہم مشامل کر لیں گے اس کے علاوہ فیس بک گروپ کو ضرور جائن کریں وہاں پہ بھی آپ کو بہت سر انفرمیشن فری میں ملیں گی ٹھیک ہے مائٹ بھی آپ کو جیسی مجھے کوئی ٹائم ملتا ہے تو میں انشاءاللہ مائٹ بھی آپ کو لائیو کلاسز بھی فری دوں ٹھیک ہے لیکن وہ پرامس نہیں ہے وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جب بھی مجھے ٹائم ملے گا میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ٹھیک ہے اور ہوں گا انشاءاللہ آن لائن آن گا تو باقی ہے کہ ویڈیو اگر آپ نے اچھی طریقے سے دیکھ لی تو یہ بھی بہت ہے بہت سارے سٹون پاس ہو جکی ہیں ٹھیک ہے اچھا جب آپ پاس ہو جاتے ہیں تو اگر آپ اپنی ویڈیو شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے ویڈیو شیئر کر سکتے ہیں حالکہ چھوٹی سی ویڈیو بنا کروی شیئر کریں تو میں انشاءاللہ گروپ میں پوشٹ کر دوں گا ٹھیک ہے لوگوں کی مارٹیویشن کے لیے چلے جی سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا جو پہلا قویشن ہے اس میں کیا آئے گا ٹھیک ہے اچھا جب سنس کا لفظ آجائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آگے آپ کا has اور have کا استعمال یہاں پہ آگیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ جب یہاں پہ پاسٹ ہو تو یہاں پہ اس سے پریزنٹ پرفیکٹ کا ہم نے استعمال کرنا ہے تو اس سے بہترین آپشن یہاں پہ has گرون ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ دیکھیں he ڈیش فار جاب ٹھیک ہے تو اس نے جاب کو جب پہ اپلائی کیا تو زہرہ جاب پہ اپلائی کر لیتا ہے تو ایک کام کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو یہ آئے گا has اپلائی ٹھیک ہے نیکسٹ ہے احمد ان امریکہ فار تری ایئرز ٹھیک ہے تو یہاں پہ جب فار اور سنس کا استعمال آ جائے گا تو has been have been had been کا استعمال ہوگا تو has been صرف اس میں ہے تو اس کا سی جواب ہے ٹھیک ہے وہ برشان ہو گئے جب اس نے کیا دیکھا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے تو یہاں پہ پیچھا کر رہا تھا یہ بہتر ہے had been followed ٹھیک ہے تو یہ آئے گا سی والا option ٹھیک ہے اس کے بعد ہے مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں اس جگہ پہلے بھی آ چکھوں تو ای ریمیمبر ٹھیک ہے جاتا یا نہیں مجھے یاد پڑتا ہے نیکسٹ ہے ہر ڈاٹر تو شی کے ساتھ اضافہ کرتے ہیں تو یہ لفظ آئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہے good student always اچھے لڑکے اب یہ دیکھیں plural ہے زیادہ لڑکے ہیں تو یہاں پہ پھر کیا آنا چاہیے یہاں پہ آئے گا simply work ٹھیک ہے اسی ایس کا اضافہ نہیں کریں گے تو good student always work آٹھ ٹھیک ہے i have اب جب has have had آجے گا تو پھر work کی third form استعمال ہوتی ہے تو یہاں پہ buy bought bought ٹھیک ہے تو third form bought ہوتی ہے she had left before the party ٹھیک ہے تو اب کیونکہ perfect tense ہے تو اس سے پیچھے simple past کا دوسرا portion ہوگا تو big gain ٹھیک ہے یہاں جائے گا is he not اب دیکھیں is آگیا اس کا مطلب ہے کہ یہ continuous کا فکر ہے تو work کے ساتھ ing آنا چاہیے تو یہاں پہ listening ٹھیک ہے تو یہاں پہ ing لگا ہوگا ہے یہ لگے گا استعمال ٹھیک ہے تو اس کے بعد make while the sun shines ٹھیک ہے make while the sun shines اچھا next ہے he was accused he was accused of theft ٹھیک ہے یعنی اس پہ جوری کا الزام لگا he has no control تو کس پہ over his son اپنے بیٹے پر ٹھیک ہے he congratulates me وہ کیا کرتا ہے کہ مسلم مبارک باد جی کس پہ on by success ٹھیک ہے یہاں پہ on لگے گا you are intimate ٹھیک ہے تو جنہی آپ کو اگاہ کیا جاتا ہے کس کے ساتھ with him اس کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ him آدمی سے نکلا ہے ہی سے تو وہ زندہ انسان ہوتا ہے trust in god یہاں پہ in آئے گا خدا کے ساتھ تمیشہ in آتا ہے ٹھیک ہے what do you wish what do you wish what do you wish far ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی آپ کی کس چیز کے لیے خواہش ہے ٹھیک ہے اس کے بعد the driver opened the door of the car اس کو ہم نے کیا کرنا ہے choose the correct wise اس کا جو صحیح wise ہے passive wise ٹھیک ہے تو وہ آپ نے بتانا ہے تو اب دیکھیں the door of the car یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے the door of the car ظاہر ہے اس کے بعد یہ پاسٹ کا فکر ہے opened تو واز اور بار کا استعمال ہوگا اس کا مطلب ہے شل نہیں ہو سکتا اس نہیں ہو سکتا یہ ویسے نہیں ہو سکتا اور ایک ہی option بچی ہے تو یہی اس کا جو ہوگا ہے ٹھیک ہے next they will buy a cow ٹھیک ہے تو اس میں کیا آئے گا a cow تو اب cow کے ساتھ will لگے کا شل لگے گا تو willی لگتا ہے a cow will تو پیسے ویسے میں will be پہ چینج ہو جاتا ہے the cow will be تو buy کی third form لگے گی part part by اور پھر دیکھ جب ادھر آئے گا تو یہ اس کا objective ہوتا ہے them تو by them تو a cow will be part by them تو اس کا c جواب آئے گا ٹھیک ہے جی تو next چلتے ہیں جناب 20 the line has killed a goat ٹھیک ہے تو اب دیکھیں a goat اب یہ has ہے یہاں پہ یہ تو نہیں ہو سکتا has been یہاں تک آگیا اس کے بعد killed third form لگتی ہے اس میں kill ہے تو یہ بھی نہیں ہو سکتا اور killed by the lion ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد دیکھیں has ہے تو goad کے ساتھ has ہی آئے گا یہاں پہ head لگا ہوا ہے تو head میں ہم نے convert نہیں کرنا تو پیچھے اب ایک ہی فکرہ بچ گئے تو وہی اس کا جواب ہے the teacher was instructing us ٹھیک ہے تو یہاں پہ آئے گا کیونکہ یہ continues کا فکرہ ہے we کا اضافہ ہوگا تو we were being instructed third form by the teacher they had gained nothing تو اس کا جو فکرہ ہے nothing سے start کریں گے nothing had تو had been ہو جائے nothing had been تو اب یہ دیکھیں nothing had been اس میں ہے باقی کسی میں نہیں ہے تو بس یہ جواب ہے ٹھیک ہے he is cooking food تو food is cooked sorry food is being کیونکہ ing food is being تو یہ being یہاں پہ باقی کہیں بھی نہیں ہے لہٰذا یہ 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 جواب ٹھیک ہے سینننم سینننم کہتے ہیں مترادف الفاظ ٹھیک ہے تو یہ سینننم کہتے ہیں مترادف الفاظ یہ سیملر ورڈز بھی کہہ سکتے ہیں تو اس لئے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے abstain abstain کہتے ہیں باز رہنا ٹھیک ہے تو اس کا avoid ٹھیک ہے scandal کہتے ہیں کسی جب آپ کا کسی بدنام ہو جائے یا کسی ہم lasting کا لفظ use کرتے ہیں craving کہتے ہیں کہ جو کندہ کشی ہو تو longings ٹھیک ہے یہ زیادہ بہتر ہے humiliation کہتے ہیں انسانیت کی تظلیل ٹھیک ہے تو یہاں پہ disgrace ٹھیک ہے اس کے بعد adjective ان میں adjective ڈوننا ہے خوبی بہن تو ہے لیکن خوبصورت ہے beautiful ٹھیک ہے تو اب ظاہر اس میں adjective کیا ہوگا beautiful اس کے بعد this is primary school اب school تو ہے لیکن کون سی ہے primary تو primary adjective ہے this is very hot day day تو ہے لیکن گرب ہے تو گرب ہونا اس کی کیا ہے وہ بھی ہے his writing is legible writing تو ہے لیکن legible writing ہے تو ظاہر ہے legible اس کا adjective ہے اب knife تو ہے لیکن sharp ہے تو sharp اس کا adjective ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے الفاظ بس انگ کو کر نے destroy ر آر آئی ہوتا ہے تو جناب یہ آپ کا موجود ہے یہ سکس ایس یو ڈبل سی ایس تو ڈبل سی جناب یہ ہے اس کے بعد اکو پائی تو ای ریلی جن آر ای آئی جی آئی او این تو ایل او کہاں لکھا ہوئے نام یہ ہے ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد چونتے انٹرنوم انٹرنوم کسے کہتے ہیں یہ پہلے بڑھ چکے ہیں متضاد الفاظ کو کہتے ہیں الت جیسے ہم کہتے ہیں ٹھیک mortal mortal فنا ہونے والا اور immortal جو نہیں ہوتا بری بری کہتے ہیں بہادر اور بزدل کو کہتے ہیں covered اس کا سنگھ کہتے ہیں کسی بے جان چیز کا ڈوبنا اور کسی بے جان چیز کے تیرنے کو float کہتے ہیں ٹھیک ہے ریٹ ریٹ کہتے ہیں دوبارہ کسی کو کرنا لیکن میں کہتا کہ نہیں دوبارہ بل دورائیں بل کے آگے چلیں تو ایڈوانس ٹھیک ہے اس کا نائز کہتے ہیں شور کو اور خاموشی کو کہتے ہیں سائلس ٹھیک ہے تو یہ میلنگ آپ یاد کر لیں باقی جو نہیں آتے آرٹیکل کے استعمال آگے he has m m a کردو میں لیکن تو الف آ جاتا ہے لہذا n لگے گا a city is the big town یا the city is a big town اس طرح نہیں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے بلکہ a city is a big town تو یہ جواب اس کا بنتا ہے d ٹھیک ہے تو میرے ساتھ سے تو یہ ہی بنتا ہے پھر بھی آپ اس کو چیک کر لیں ٹھیک ہے اپنی طور پر ضرور چیک کیا کریں پھلتی انسان سے پی گئے ہوتی ہو تو بجی دور کمیٹ میں بتایا کریں ٹھیک ہے تو یہ بہت a and c is ٹھیک ہے i saw میں نے کیا دیکھا تو i saw a one day ایک دن a one day one day کو اگر روزو ملے کے تو one واؤ سے چروع نہیں آتا لہذا an تو لگا نہیں سکتے ٹھیک ہے تو ایک next adverb اپنے نکالنے یہاں پہ ایڈورب کیا ہوتا ہے کہ وہ لفظ جو کہ کسی بھی ورب کو 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 کرتا ہے یا ایک اور اپنے ہی ایڈورب کو کرتا ہے اس کی میننگ میں اضافہ کر دے اسے ایڈورب شی سپیکس وید لاؤڈ لی وائز ٹھیک ہے تو جس لفظ کے آخر میں ایڈورب ہوگا تو وہ بھی کیا ہوتا ہے ایڈورب ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے لاؤڈ لی کیسی کوئی کلی ہیس کلی یہ سارے کیا لفظ ہیں یہ آپ کے ایڈورب اب یہاں پہ تو کلی کلی تو یہ ہی آئے گا تو یہ ہی آئے گا اب تو وہ کیا کرتے ہیں اب یہ دیر میننگ میں اضافہ کر رہے کس کے مطلب وہ گئے وہاں گئے وہاں گئے ٹھیک ہے تو یہ دیر جو لفظ اضافہ کر رہے ہے ورب ٹھیک ہے تو یہ ہمارا جناب آج اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ بھی پرس کر لیں بٹن کلک کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں ٹھیک ہے تو تمام ویڈیوز موجود ہیں اگر کسی کو ویڈیو نہیں ملتی پوری سیریز آپ نے دیکھ نی ہے تو آپ اسی چینل کے پلی لس پہ جائیں اور پلی لس سے اس پلی لس کو اپن کریں انگلیش کی پلی لس کو تمام ویڈیوز مل جائیں گی ٹھیک ایک ایک سی تمام ویڈیوز حل کریں پریکٹس کریں آن لائن پاک شاہین ڈاٹ کام پہ اور ابلی کوز لکھیں تو آپ پیج مل جائے جہاں پر ٹھیک ہے تو آپ ٹیسٹ کی پریکٹس کریں جتنا زیادہ پریکٹس کریں گے اتنا زیادہ اچھا اب اس میں کوئی کوئی سکرین شاٹ لیں اور ہمارے گروپ میں پوسٹ کر دیں ٹھیک کوئی کیولیز آپ کی وہ آپ کی وہاں پہ حل کی جاتی ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ لائف گلاس بھی جیسے مکملہ تو ضرور میں آپ کے پاس لائف بھی آ جاؤں گا ٹھیک ہے تو کوئی ٹاسک ختم ہو جائے تو انشاءاللہ وہ بھی انشاءاللہ صرف سزد دوں گا ٹھیک ہے تو